پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے گنیمت جاں گڑا پائے اسے پہلے جوانی کی قدر کرو نمبر دو گھنات قبل فقری غریبی آئے اسے پہلے مال کی قدر کرو نمبر تین مشغول خرابہ کا قبل شکری مشغول ہو جاؤ اسے پہلے فارغ روک کی قدر کرو نمبر چار صحت کا قبل سخمی بیمار بڑھ جاؤ اس سے پہلے صحت کی قدر کرو نمبر پانچ تیرا جنازہ اٹھے اس سے پہلے اپنی قیمتی زندگی کی قدر سارے نوجوان ہاتھ اٹھا کر کے ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے بولے انشاءاللہ بابندک نکھ میں روزانہ چوبیس گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کر دیں گے بولے انشاءاللہ ہاں یہ قرآن مردوں کے لئے نہیں ہے زندہ کے لئے مرتے ہیں نا دادا کی روح نہیں نکلتی کہ امام صاحب کو بلاؤ سرے یاسین پڑھ کے دن کرو روح آسانی سے ہکل جائیں گے اللہ ملکہ بار نے آنسو باہر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں قرآن پڑھ کے دن کرو روح آسانی سے ہکل جائیں گے لیکن انسان تو نے قرآن سے سکھا تو بھی مرنا سکھا کاش قرآن سے جنا کو سکھ لیا ہوتا ہے سرے یاسین مارنے کے لئے نہیں آئے سرے یاسین جلانے کے لئے آئے آئے ہمارے یہ مہیت ہوتی ہے دو گھنڈے کے لئے بیٹی خود دی ہے پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے پڑھتے سرے یاسین ملی گھماتے سرے بکرا پہ تو گھنڈے کے لئے قرآن ایک مولانا صاحب اس علاقے میں رہے تھے وہاں علاقے میں علما نہیں تھے علاقے والوں نے مولانا کی بہت مولانا کا استعمال کیا ویلکم کیا رمضان کا مہینہ آگئے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک صاحب مولانا کے پاس آئے پہلے اپنے بیگم سے مشورہ کیا کہ ہم دو ہی ہیں اور ہمارے ایک نام مولود بچہ ہے جو بھی پیدا ہوا ہے نام مولود بچہ ہے ہم دو ہی ہیں مولانا کو بھر دعوت دے دیتے کہا آپ کی کیا رائے کہا ہمیں بھی تو جنت کمانی محلے والے مولانا کی خدمت کر رہے تو ہمیں تھوڑا ہی جان جان میں جانا ہے ہم بھی خدمت کریں گے مولانا کی یہ تو دین کی خادم ہے رسول اللہ کی مہمان ہے تو مولانا کو دعوت پہ گلالی کمرے میں بٹھایا دعوت کھلائی وہاں کچھ پیسے تھے وہ مولانا کے جانے کے بعد وہ پیسے وہاں نہ تھے تو اس کی گھر والی نے کہا جب کمرے کی صفائی کی کہ یہاں میرے کچھ پیسے تھے لیکن یہاں بھی ہے نہیں اور ہم دونوں کی علاوہ کوئی یہاں کس راہیہ نہیں مولانا کے بغیر ضرور مولانا نے پیسے بھی چھا لی تو وہ اس کا خواہد بھی کہنے لگا میں تو مولانا کو اتنا عقیدت سے دیکھتا تھا مولانا کے بارے میں کیا کیا سوچ کے رکھا تھا مولانا نے چوری کی ہمارے پیسے اٹھا لی ایک دلک کیا ایک سال تک مولانا سے میروفی کا برطاو کرتا مولانا آیا مولانا کو سلام نہ کرتا اگلا موسم رمضان کا آ گیا تو اپنی بیرکم سے مشورہ کیا کیا کرنا اس مرتبہ دعوت دینی ہے سب دعوتیں دے رہے رہے تو اس کی گھر والی کہنے لگی ہو سکتا ہے مجبوری میں مولانا نے پیسے اٹھا لی ہو چلو اکھنا اس مرتبہ بھی بلا لیتے لیکن معاملے کی صفائی کریں گے جب مولانا آئے آئے تو مولانا سے کہا مولانا صاحب آپ برا مت ماننا لیکن ہمیں گزشتہ سال آپ نے ہمارے کمرے سے کچھ پیسے اٹھائے تھے تو مولانا کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا مولانا صاحب کیوں رو رہے ہو کہا روتائیس بات پڑھنے ہو تم نے انزام لگایا ہے میں روتائیس بات کے ہوں اس سال بزرگا ہے تو میاں بیوی نے قرآن بھول کے بھی نہیں دیکھا ہے تمہاری بیوی کے پیسے پنکھے کی ہوا سے اٹھ رہے تھے میں نے اٹھا کے قرآن بھول کے قرآن میں رکھ دیئے تھے اگر تم پورے سال میں ایک دفعہ بھی قرآن بھول کے دیکھ لیتے ہیں تمہارے پیسے تمہیں مل جاتے ہیں روتائیس بجے سے نہیں انزام لگایا ہے روتائیس بجے سے اس گھر میں کھانا کھانا ہے وہ جس گھر میں تین سو پیسٹ دیم نے تم نے قرآن بھی نہیں کھولا آج ہمارے علاقوں میں کتنے گھر ایسے ملے گی سال سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا جھوٹھی قسموں کے لئے قرآن کو رکھا ہے جس قرآن کے لئے ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی کتنی مار کھائی ہم دنیا میں مال کی ریل پیل میں لگے ہوئے ریس میں لگے ہوئے چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی خود ہی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنھ مچولی اپنے سینے اپنی کولی بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آیا ہوئے بول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی مسلمانوں سے منت اگلی مرتبہ آنا ہو نہ ہو میں نہیں جانتا لیکن اس مرتبہ آپ سب مجھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے بول انشاءاللہ نبی کی سینے پہ اُترنے والے قرآن کا احترام کریں گے بول انشاءاللہ میں نے کہا در اوزانہ پانچ پارک پڑ پھوڑا پڑھو ایک رکو پڑھو دو رکو پڑھو پانچ رکو پڑھو آدھت بناؤ انشاءاللہ قرآن تمہاری زندگی میں آ گیا نمازیں آ گئی پھر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت پڑھیں گے اللہ تمہارے گھروں میں چھنچم رحمت ہوتی پڑھو چندیاں تے سفظر میں لکھا ہے کہ میرے اوپے یوپی کا ایک مشہور شہر ہے وہاں ایک گاؤں آیا وہاں سے محبت برکھت آیا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی پہ جنسہ نہیں ہوئی آپ یہاں تشریف رائے اور عوام کو نبی کی سیرت سنائے تو مولانا نے جب ست کے الفاظ پڑھے تو مولانا کہنے لگے میرے زندگیر میں اجازت نہیں تھی کہ میرے کو منفی میں جواب گیا میں نے کہا فولہ تاریخ کو بننا تمہارے شہر میں گاؤں میں پہنچ جائے گا جب وہ تاریخ آئی کہ وہ زمانے میں اسکار کی اتنے اسکاب نہیں تھی تین چار ٹین پرینوں کا سہارا لیا پھر وہاں سے تانگے میں بیٹھا اور گاؤں میں پہنچے تو وہاں پادر پر چوچ پر نیزبان کھڑے تھے مولانا کا استقبال کیا کھانا کھلایا پھر کہاں مولانا واپسی کا ٹکٹ دیا کہ آپ تشریف لے جائے تو مولانا کہنے بڑے عجیب لوگ نبی کی صیرت پر جلسہ کرنا تھا پیان سننا تھا دعوت کھلا دی چھٹی دے رہے ہوئے کہاں مولانا صاحب اصل ہماری مجبوری ہے ہم نے جب یہاں کہاں کہ نبی کی صیرت پر جلسہ ہو گا تو قادیانی چاروں طرف آباد ہے انہوں نے کہاں اگر تمہارے نبی کی صیرت پر جلسہ ہوا تو ہم تمہارا جان کا بھی نقصان پہنچائیں گے مال کو بھی نقصان پہنچائیں گے تعداد میں وہ زیادہ ہے ہم کم ہیں اس لئے ہم یہ جلسہ نہیں کرا سکتے تو مولانا نے کہاں جب تک میری عزت کا سوال ہے ٹھیک ہے تمہاری عزت کا سوال بیپ کی بات ہے ٹھیک ہے اب تو مدینے والے آقا کی عزت کا سوال ہے جلسہ ہوگا تقریر ہوگی ضرور ہوگی پہلے بتاؤ تمہارے علاقے میں اطراف و جوان دیم میں کوئی باعثر گنڈے ٹائپ کا آدمی ہے تو سارے یک زبان کہنے لگے مولانا یہاں ایک بندہ ہے جس کو لوگ نورا کہتے ہیں نورا بڑا باعثر گنڈے ٹائپ ہے سارے لوگ اس سے دردتے ہیں کامو جو اس کے پاس لے چاہیے دس بارہ آدمیوں کا ٹھولا وہاں نورا کے پاس پہنچا وہ جا کر کہنے لگا بھائی نبی کی صیرت پہ جلسہ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تو پہرہ دے دے تو وہ کہنے لگا مولانا سار ڈاکو ضرور ہو بھی غیرت نہیں ہو ڈاکو ضرور ہو لیکن کھون کے قطرے قطرے میں مدینے والی کا عشق برا ہو جلسہ ہوگا ضرور ہو تین گھنڈہ پہرہ دیا تین گھنڈہ تین گھنڈے کے بعد مولانا نورا تھا اس نے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا اگر کسی نہیں مسلمان کی طرف بلت نظر اُدھائی تو انہیں نوچ لوں آٹھ دس مہینے کے بعد مولانا فرماتے ہیں میرے دروازے پہ ایک آدمی آئے تین گھنڈہ کھٹ کھٹ دروازہ کھولا ماشاءاللہ گنجان داڑی ہے سر پہ آماما اخلامی لباس میں بلکو صحت میں تسبیح میں نے کہاں بھائے پہچانا نہیں کون کہاں مولانا میں وہی نور آؤں جب آپ تقریر کر کے گھر گئے میں رات کو گھر گھر جا کے سویا ہمینہ کا لال خواب میں ملا اور حضور نے مجھے کہاں تو نے آج میری عزت پر پہرہ دیا ہے ہم بھی سچ سے عاشق بڑھیں رات کو دو گھو سو مردمہ درود پڑھ کے سو اس نیستے کی خواب میں نبی کا دیدار مل جائے زبان دیکھویں زبان کیسی ہو گئی درود نہیں پڑھتے کسی کی برائی کرنی ہو بے ججک کر لیتے کسی پہ تحمد لگانی ہو الزام لگانی ہو ماشاءاللہ احتقاف کی دعا پڑھ کے وضو کر کے مزید میں بیٹھ کے کریں گے جتنا گناہ یہاں سے ہوتا ہے لکمان حکم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اچھا بول سکتے ہو تو بولو ورنہ خاموش ہی بہت بڑی دولت اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں تو لوگ دعائے کرتے ہیں چھو جائے جب بھی بولتا ہے ان کی زبان ہی ہوتی ہے جتنا مار ہم زبان سے کھاتا نہ ہوتنا کسی از وز نہیں کھاتے اور حدیث کی روشنی میں کہہ رام کتنے سالوں پہلے میرے نبی نے کہا تھا مشکہ شریف نے جب صوبہ ہوتی ہے تو جسم کے سارے آزار زبان سے کہتے ہیں تو ٹھیک رہے نا تو ہم ٹھیک ہیں تو ٹیڑی ہوتی ہے ہٹیہ ہمارے بھن جاتے ہیں سارے ہر صوبہ جسم کے سارے آزار زبان سے منت سواجت کرتے ہیں تو ٹھیک رہے نا پچھلے زمانے میں بادشاہ نے اپنے ریایہ سے اعلان کیا تھا جو اچھی بات پہل گا نا اس کو چار سو سونے کسی کی ملیں گے سب کی بات سونے کسی کی بات پسند نہیں آئی اگلے روز بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ ریایہ کی دیکھ بھل کے لئے نکلا ہوا تھا ایک بڑھیا کو دیکھا تھا زیتون کا پودا لگا رہی تھی تو بادشاہ اس کے پاس گیا گام آئی میری نظر میں تیری عمر ست 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 ستی برس ہے یہ زیتون فل دے گا نیس سال کے بعد زیادہ سے زیادہ پانس سال جئے گی اتنی مشکت کیوں اٹھا رہے ہیں اس نے بڑا فبصورت جواب دیا کہاں علی جناب آج میں اور اب جو زیتون کا فل کھا رہے ہیں ہمارے باپ داداوں نے بھولی آتا تھا آج ہم لگا رہے ہیں کل ہماری اولاد کھائیں گے بڑی پسند آئی بات کہاں چار سو سکھے دے گا چار سو سکھے دے گا وہ مسکر آئی کہاں مائی آپ کی مسکر آ رہی ہے کہاں میں نے فل بیس سال کے بعد لینا تھا مجھے تو آج ہی مل گیا ہے کہاں چار سو سکھے اور دے گا چار سو سکھے دے گا وہ پھر مسکر آئی کہاں آپ کی مسکر آ رہی ہے کہاں میں نے ایک ہی دفعہ فل لینا تھا مجھے دو دو مرتبہ کا فل مل گیا ہے کہاں چار سو سکھے اور دے دے گا یہ چار سو سکھے دے کے بادشاہ تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا تو وہ وزیر کہنے لگا علی جنب اتنے تیز کہا جا رہا ہو کہاں دو گھنٹے اور روک گیا ہے نا سارا خزانہ لکھ لے گی علمہ رومی نے لکیجہ نکالا زبان کی میٹھاس دشمن کو بھی دوست بنا دیتی اور زبان کی کڑوہ ہٹتا اولاک کو ماں باپ سے بھی دور کر دیتی یہ طلاق والی لعنت کہاں سے ہوتی ہے زبان سے ہی تو ہوتی ہے سوچتے نہیں یہ کیا گولتے دھڑا دھڑ کے دے طلاق 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 ہزاروں لڑکی اب آپ کے گھر بیٹھے ہوئیے طلاق لے کر دو منٹ دو منٹ کا انہیں حساس ہیں دو منٹ مزاج کے خلاف ہو گیا بس طلاق کے امبار کر دیتے اس لئے مسلمانوں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کہوں گا عقیدہ کو بھی درست کرے اپنا خلاق کو بھی درست کرے نبی والے افلاق اگر زندگی میں آگئے نہ کائنات والوں سے درنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت میرا تمہارا بال بکا نہ کر سکیں گی اگر زندگی میں نماز قرآن اور نبی والے افلاق آگئے اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر ہم سب سے عمل کرنے کی سکتے ہیں من وجہ کل منیر لقد نفیر امر لائم کے مفتناو کما کان حق ہو بعد اس کو دا گذر توی قصہ مختصر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی